بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹ کو گلانا ہو تو اتنی جلدی گل نہیں رہا ہوتا اور اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ پپیتے کو یوز کر سکتے ہو میٹ کو گلانے کے لیے اور بیف کو گلانے کے لیے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور معصومانہ سی خواہش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں فرنڈز میٹ ٹینڈرائزر کو یا بیف ٹینڈرائزر کو بنانے کے لیے ہمیں پپیتہ چاہیے پپیتہ ہر موسم میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے آپ نے ایک میڈیم سائز کا لینا ہے یا جتنا بھی آپ اگر تین چار ماہ کے لیے میٹ ٹینڈرائزر بنانا چاہتے ہو تو چھوٹا پپیتہ لے لو ورنہ اس سائز کا اچھا رہتا ہے کیونکہ بار بار بنانے سے اچھا ہے بندہ ایک بار بنا لیں کیونکہ یہ خراب تو ہوگا نہیں تو اس طرح سے آپ نے ایک پپیتے کو لینا ہے اور اس کو کاٹ لینا ہے بیج اس کے نہیں چاہیے اس لئے بیج کو آپ نے رموف کر دینا ہے سارے اس کے بیج میں نے نکال دیئے ہیں آپ نے بھی بیج نہیں اس کے یوز کرنے اور را پپایا لینا ہے بلکل بہت زیادہ پکا ہوا نہیں لینا کیونکہ ہم نے اسے سٹور کرنا ہے اس لئے اس طرح کا تھوڑا سا کچھا پپایا ہی را پپایا ہی اچھا رہے گا اس کو آپ نے اس طرح سے سلائس میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے اچھا اس کو پیل آف نہیں کرنا آپ نے اس کا چھلکا نہیں اتارنا کیونکہ میٹ کو یا بیف کو گلانے کے لیے جو زیادہ حسوسیات ہوتی ہیں وہ اس کے چھلکے میں ہوتی ہیں اس لئے آپ نے اس کا چھلکا ہرگز ریموف نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے پپایا ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ڈائجیشن کے لیے بھی ہر بیماری کا جو پیشنٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پپایا ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پپایا کا استعمال کیا جائے کیونکہ یہ بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جاتے بیف کو گلانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس طرح سے سب پیسز کو میں نے کاٹ لیا تھا کاٹنے کے بعد آپ نے ایک ٹرے میں اس کو پھلا لینا ہے کوئی بھی ٹرے لے لیں پلیٹ لے لیں کوئی بھی کھلا برطن جس میں اچھے سے یہ سارے آ جائیں اید سے پہلے پہلے میں نے یہ ویڈیو لگا دیا تاکہ آپ دو تین دن میں اس سے سکھا لیں گرمیاں ہیں تو اچھی دوپ ہوتی ہے جلدی سوک جائے گا اور جلدی یہ ڈرائے ہو جائیں گے سارے پپایاز تو اس طرح سے آپ نے اسے دو سے تین دن کے لیے دوپ میں رہنے دینا ہے اور دو سے تین دن کے بعد اس کی کچھ اس طرح کی شکل آ جائے گی سب ڈرائے ہو جائیں گے اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ نے اسے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر سٹور کر لیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب میٹ بنا رہے ہوں تھوڑا سا جب گوشت پکنے پہ آتا ہے تو آپ نے اس کے تین سے چار ٹکڑے آدھا کلو گوشت ہے تو اس میں تین سے چار ٹکڑے ڈال لیں اگر زیادہ قوانٹیٹی ہے تو اسی طرح آپ نے اس کی قوانٹیٹی کو ڈبل کرتے جانا ہے تقریباً آدھے سے بھی آدھا ٹائم لگے گا اور آپ کا میٹ یا بیف گل جائے گا منٹوں میں گل جائے گا امید ہے کہ فرنڈز آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے سب دوستوں کے ساتھ ایت سے پہلے پہلے شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی